اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹائم جو موجودہ حکومت ہے یعنی امپورٹڈ حکومت یہ الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے اور آج ندیم ملک صاحب نے عابد شیر علی کے ساتھ کیا کیا آئیے سنتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں ایک چیز جو آئین کے اندر واضح ہے اس کے اوپر چیف جسٹس ضرورت ہے جہاں آپ اس کو چیف جسٹس کو مکمل سپورٹ کرنی چاہیے وہ یہ ایک آئین کہتا ہے کہ نوے روز کے اندر اتخابات کرو وہاں پہ وہ غلط نہیں کہہ رہا ملک صاحب تقسیم ہے کہ پہلے ہائی کورٹ کو سننا تھا کہ پہلے سپریم کورٹ کو سننا تھا سوہ موٹر درست لیا کہ غلط لیا وہ تقسیم ہے وہ فورم جو ہائی کورٹ سے شروع ہونا تھا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ریزرکشن ہے شوہب صاحب آپ بھی قرونی مائرہ ذرا مجھے بھی اس پہ آپ گائیڈ کیجئے گا مردم شماری کی ریپورٹ آ رہی ہے تین چار دنوں کے اندر ملک صاحب اس میں ڈی لیمٹیشن تیس اپریال تک جب بھی جب بھی ہوگی پانچ شی دنوں میں آ جاتی ہے اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طور پر دو صوبوں میں آپ دو ہزار اٹھارہ کی لسٹوں پر الیکشن کرا دیں اور وہی آگے قومی سیملی اور دو صوبوں میں آپ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن کرا دیں وہ تو غیر قانونی ویسی ہو جائے گا ملک صاحب ان لیگل الیکشن پروسس ہوگا اس کو بالکل کسی قسم کا آئینی تحفظ نہیں ہوگا جو یہ ایکسرسائز کی جاری ہے مجھے نہیں پتا کہ کس چیز کی جلدی ہے آنریبل سپریم کورٹ کو کی آئینی کی کیا جلدی ہے نہیں اس میں سپریم کورٹ کا قصور نہیں ہے نبی روز آئین میں لکھا ہو میری ارس سننے جو کام غلط ہے وہ غلط ایکشن کمیشن نے اب مجھے بتائیں یہ آئینی چیز ہے اگر یہ اب مردم شماری کی ریپورٹ آ جاتی ہے تو چار ماہ لگتے ہیں ڈی لیمٹیشنز پر نئی حلقی بندیوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں جو قانونی طور پر ہونے الیکشن پانچ سال کی اسمبلیوں کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ صوبہ پنجاب میں انہی حلقوں میں قومی اسمبلی کے الیکشنز بھی ہونے ہیں صوبائی کے ہو جائیں گے پرانی حلقی بندیوں پر قومی کے لیے نہیں ہو جائیں گے یہ میرا یہ سوال آپ کا درست ہے لیکن اس کا حل اس کا حل آپ لوگوں نے ڈونہ سا بتا دیں اس کا حل آپ سیاسی لوگوں نے آپ پارلیمنٹ کو زبا کر رہے آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں حل ڈونڈے آپ آپ حل ڈونڈا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی فیصلے کو نہیں مانتے ہیں آپ پارلیمنٹ کو آج کیسے زبا کیا ہوں گا کیسے زبا کیا پارلیمنٹ یہ جو آئینی طور پر جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے جو پھر اس کے بعد ون تھٹی فور کا ان کا قادی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے تو وہ اٹھا کے پھینک دیا کہنے کا مقصد ہے کہ جو لڑائی تقسیم کی شروع ہوگی ہے ملک صاحب یہ اچھا نہیں ہے ملک کے لیے آپ کو اجازت نہیں دیتا آئینی طور پر آئینی طریقے سے فیصلہ کریں من پسندی کے فیصلے نہیں ہونے چاہئے میں آپ کو ارض کر رہا ہوں یہی کہ جو مردم شماری ہونی ہے میں نے قومی اسمبلی کا لیکشن لڑنا سر آپ سیاسی لوگ تیک کر لیتے ہیں سپریم کورڈ میں تو اس نے قودنا ہی غلط کیا یہ تو آپ سیاسی لوگوں کا کام تھا فیصلہ کر لیں کال سپریم کورڈ نے کہا کہ آپ آپس میں سیاسی فیصلے کریں کس کے ساتھ کریں پچھلے ہفتے بھی کریں جو پارٹیز ہیں ایک جواب دے ریجئے گا حکومت کے تو وزراء کو سپریم کورڈ نے سننے سے انکار کر دیا وزراء تو آئی نہیں ہے وہ کلا نہیں آئے نا جب بائیکارٹ کریں گے بائیکارٹ ہوں رہے کیا ہی نہیں ہے کیا سپریم کورڈ جا جو بریکنگ نیوز کے ٹکٹ جاتے ہیں جس جج کے اوپر آپ کہیں گے مجھے آپ کے اوپر اعتماد رہی ہے ملے صاحب بائیکارٹ کہاں کیا ہے بائیکارٹ کہاں کیا ہے دو دن پرانے ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں کل 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 کی اکرم کورڈ میں جا کر کے میں مجھو تھا میں مجھو تھا میں آپ کلریفائی کرتا ہوں اگر آپ شیر صاحب کی سٹیٹمنٹ پڑھیں جب جاج صاحب نے میں بتا کروں کوٹ ایک آٹ وہ تو عدالت میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو عدالت میں بیٹھے ہوگا ہمارے وکیل آپ اسے کمبر کو سنتے ہیں آپ سراج اور سی کو کھارٹ ہوں ایک وکیل بھی نہیں سنگی آپ اوپر نے جاڑ کے بٹھا دیتے ہیں بریک لیلے بریک سے بابسی بیس جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عابد شیر علی کی عمر اس ٹائم ففٹی پلس ہو چکی ہے اور ذرا ان کی بچوں والی باتیں سنیں کہ یہ کیا کہتے جا رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ الیکشن سے آخر کیوں ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن میں ہارے ہوئے ہیں یہ اب الیکشن نہیں جیت سکتے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو چھتے سیلیکشن ہوئے ہیں یعنی بائی الیکشن ان میں سے عمران خان صاحب تینس الیکشن جو ہے وہ جیت چکے ہیں یعنی تحریک ان صاحب تینس الیکشن جیتی ہے اور ساری کی ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اب یہ بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے مردم شماری کروانی ہے کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ مطلب بہانے پر بہانہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے الیکشن میں نہ جانا پڑے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کسی بچے کو کھینچ کے سکول لے جائے جائے اور وہ زد کرے اور رونے لگے کہ مجھے سکول نہیں جانا امران خان صاحب بھی ان کو الیکشن میں کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں اور یہ الیکشن میں جانے کو تیار نہیں ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ بھی اب الیکشن کی حق میں آیا ہے اور امران خان صاحب نے سب کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ الیکشن کی تیاری کریں تو یہ قوم کے لیے بہت ہی اچھی خوش خبری ہے کہ اب جو ہے وہ انقریب الیکشن ہونے والے ہیں اور مائی کی ڈیٹ بھی دے دی گئی ہے تو آپ لوگ بھی الیکشن کی تیاری کریں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور آگے بھی آپ لوگ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں مولنا تو ملتے ہیں ایسی ویڈیو میں تفتہ کلیئے لاتے ہیں